ہیلو اینڈ السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان چودہ گست 1947 کو وجود میں آیا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو تب سے لے کر آج تک بہت سے حکمرانوں نے نوچا ہے لیکن اس پاکستر زمین پر اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص فضل ہے کہ آج تک قائم و دائم ہے دوستو آج ہم پاکستان کے چند پرکشی شکائق کے بارے میں بات کریں گے شکینا آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اور ان سب کو جان کر آپ کو اپنے وطنے عزیز پر اور بھی فخر محسوس ہوگا تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوش میاں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں توف ایکس ٹی وی دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پاکستان کا نیشنل انتھام دوستو پاکستان کا قومی ترانہ بہت ہی خوبصورت ہے پاکستان کا قومی ترانہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے تو اہمیت کا حامل ہے ہی لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت یونیک سنبھے جاتا ہے اس کی دن بہت ہی پسند کی جاتی ہے اور یاد رہے پاکستان کا قومی ترانہ 1954 میں فیز لندری نے لکھا تھا دوستو انٹرنیشنل لیول پر یعنی کہ اگر کھیلوں کے میدان میں پاکستانی ترانہ پڑا جائے تو اس کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے دوستو نیکس ہمارے پاس ہے فوٹبال پروڈیوسر دوستو سیالکورٹ جو کہ پاکستان کا شہر ہے وہاں دنیا کا سب سے زیادہ فوٹبال بنایا جاتا ہے وہاں کی فیکٹریز میں سلانہ 40 سے 60 ملین فوٹبالز بنایا جاتے ہیں جو کہ دنیا کے 50 سے 70 فیصد بنتے ہیں اس وقت سیالکورٹ میں دوستو سے زیادہ فوٹبال بنانے کی فیکٹریز موجود ہیں ادھر یہ بھی بات قابل زکر ہے کہ سال 2014 میں فیفا ورڈ کپ کے لیے بنایا گیا فوٹبال بھی پاکستان میں تیار کیے گئے تھے اور یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے دوستو نیکس ہمارے پاس ہے پاکستان آرمین دوستو پاکستان کے پاس بہت ہی مضبوط اور پور عظم فوج موجود ہے جو ہر وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے شانہ بشانہ خڑی ہے نمبر کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس دنیا کی چھٹی بڑی فوج موجود ہے جو تقریباً چھے لاکھ فوجیوں پر مجتمع ہے لیکن اگر ہم پاکستانی فوج کی جھرت و بہادری کی بات کی جائے تو وہ سب سے اوپر ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ان سب کے علاوہ پاکستانی فوج جنگوں میں بھی لٹ چکی ہے اور پاکستان کو فتح حاصل کروا چکی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی فوج امریکہ میں ہونے والے مقابلوں میں بھی گولڈ میڈل جیت چکی ہے جو کہ یقینی پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہے دوستو نیکش مہر پاس ہے اٹومک پاور دوستو اس وقت میں اٹومک پاور ہونا بہت ہی ضروری ہے اور جو ملک اس وقت میں اٹومک پاور نہیں ہے دوسرے ملک اسے جینے نہیں دیتے اور دوستو پاکستان وہ ملک ہے جو تمام اسلامی ممالک میں سے سب سے پہلے اٹومک پاور بنا اور پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا دوستو اس کے بعد نیکش ہمارے پاس ہے بگیس سالٹ مائن دوستو پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کھان موجود ہے اور پاکستان یہاں سے نمک حاصل کر کے بہت سا زر مبادہ کماتا ہے یہ کھان تیس سال پہلے دونڈی گئی تھی اور اس کھان کو اسکندر آزم کے گوڑوں نے چاٹ کر اس وقت میں دریافت کیا تھا جب وہ نصف دنیا کو فتح کر کر دوستو پاکستان کے پاس سب سے لمبی انٹرنیشنل سٹک موجود ہے جس کا نام کراکرم ہائیوے ہے اس کی لمبائی تیرہ سو کلومیٹر ہے یہ وہ ہائیوے ہے جو پاکستان کو چائنہ سے ملاتا ہے اور یہ پاک چائنہ دوستی کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ نائنٹین سیونٹین نائن کو مکمل ہوئی اور نائنٹین ایٹی سکس کو عام لوگوں کے لیے کھولی گئی اب لوگ وہاں پر سہر و تفریق کے لیے بھی جاتے ہیں اور چائنہ کے بورٹر تک ہو کر آتے ہیں اس کے علاوہ اس روڈ کے ذریعے پاک چائنہ درامداد برامداد بھی سرانجام دیے جاتی ہیں دوستو نیکس ہم بات کرنے جا رہے ہیں لارجسٹ ایمبلنس نیٹورک کے بارے میں دوستو پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایمبلنس نیٹورک موجود ہے اس کا نام ایڈی فاؤنڈیشن ہے دوستو یہ پاکستان کے سب سے بڑی گیر منافع پاکش تنظیم ہے اس کو عبدالسطار ایڈی نے قائم کیا تھا دوستو یہ تنظیم عبدالسطار ایڈی صاحب کی قیادت میں ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوئی اور آج دنیا کی سب سے بڑا ایمبلنس نیٹورک بن گئی اب عبدالسطار ایڈی خود اس دنیا میں موجود نہیں اب ان کا بیٹا اس کو آگے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ عبدالسطار ایڈی صاحب کے درجات بلند فرمائے دوستو نیکس ہمارے پس آتے ہیں زمینی حصے دوستو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اکثر ممالک میں یہاں تو صرف گرمی پائی جاتی ہے یہاں صرف سردی لیکن پاکستان کی سرزمین بہت ہی مفید ہے جس میں گلیشز بھی موجود ہیں اور شہرہ بھی دوستو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں چار موسم پائی جاتے ہیں دوستو نیکس ہمارے پاس ہے ہائیس ماؤنٹینز دوستو دنیا بر کے چودہ بلندرین بہاڑوں میں سے چند پاکستان میں موجود ہیں جن میں ہمالیا اور کوہ ہندو گنا جاتا ہے اس کے علاوہ دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی کے ٹو بھی پاکستان کا حصہ ہے دوستو نیکس ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے ہائیس ایٹی ایم کے بارے میں دوستو دنیا کا سب سے انچا لیول پر لگنے والا ایٹی ایم پاکستان میں لگا ہوا ہے یہ سطح سموندر سے سولہ ہزار سات فیٹ انچا ہے یہ پاس چینہ بورڈر پر موجود ہے اور یہ ایٹی ایم نیشنل بینک کا ہے دوستو یہ دے پرکشش حقائق ان سب کے علاوہ بھی کچھ باتیں آپ کو بتانا بہت ہی ضروری ہیں جن میں پاکستان کے دو لوگ اب تک نوبل پرائز جیت چکے ہیں ایک ملالا یوسف زئی اور دوسرا عبدالسلام دوستو پاکستان کا مطلب لینڈ آف پیور ہے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی پاکستان میں موجود ہے اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کا ازادی کا دن چودہ اور پندرہ گست کے درمیان رات بانہ بجے کا ہے ملکہ الیزابیت ٹو نینٹین ففٹی سکس تک پاکستان کی ملکہ رہ چکی ہیں گنے کا رس یعنی روح پاکستان کا نیشنل جوز ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے کچھ پور کشش حقائق امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوف ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی لیٹس ویڈیوز کے اپڈیٹس مل سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوف ایک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی